اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے لینئر ایکویشن اور ان ایکویلٹیز کو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے لینئر ایکویشن کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایکویشن کیا ہوتی ہے تو ایکویشن ہے آپ کے پاس اینی الڈجبرک ایکسپریشن لگے ی puntoریب کریں گے نیر ایکیسر чем یعینی ی تو یکی نیر ی لی ی کچی نیر ی накrawہ اوکے تو ایک زمین ہے اے ایکس پلس بی is equal to zero 3 ایکس سکیر پلس 2 ایکس پلس نائن is equal to zero تو جس کسی ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے ایکویشن اگر کسی بھی ایکسپریشن میں آپ کو ایکوال نظر آجے کوئی بھی مہمیتیگل ایکسپریشن اگر آپ کو لچھی بھی نظر آجے جس میں sign of equality موجود ہے equal کا sign آپ کو نظر آرہا ہے تو ایسی ایکسپریشن کو ہم straight away کہہ دیں گے equation کہہ دیں گے تو یہ آپ کے پاس equation ہے اب اس کے بعد equations کی different types ہیں تو سب سے پہلے type ہم discuss کریں گے this is linear equation تو linear equation کیا ہوتی ہے and algebraic equation and algebraic equation and algebraic equation whose degree یا order بھی کتیس کو whose degree or order is one is called linear equation تو اس کی اگر ہم example لیں تو اس کی example کیا بنے گی آپ کے پاس یہ کہ example اس کی اس میں آپ note کر سکتے ہیں 3x plus 7 4 is equal to 0 is linear equation is linear equation یہ linear equation کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ جو x variable involved ہے یہ x یہاں پہ variable ہے 3 and 7 are constant تو numbers ہمیشہ constant کے طور پہ لیتے ہیں اور یہ x یا y جو equations عام طور پہ آپ کو نظر آتا ہے وہ variable ہوتا ہے اب اگر x کی آپ پاور دیکھیں آپ کو کوئی پاور نہیں نظر آتا ہے تو اس کی پاور 1 ہوگی تو اب note کریں کہ جو variable term ہے اس کی پاور ہمارے پاس کیا آتا ہے 1 آتا ہے تو اس equation میں x a کی دفعہ رہا ہے اور اس کی پاور 1 ہے تو ایسی کوئی بھی equation جس میں x کی highest پاور 1 ہو اس equation کو ہم کیا کہتے ہیں linear equation کہتے ہیں تو generally ہم اس کو اس طریقے لکھ سکتے ہیں in journal ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0 is called linear equation اس میں x a کی variable آرہا ہے تو it is linear equation in one variable اسی طرح ہم equation لکھ سکتے ہیں linear equation in two variables یہ آپ ایکی equation لکھ سکتے ہیں ax plus by plus c is equal to 0 is linear equation in two variables equation in two variables where x y are variables and a b c are called constants these are constants اور arbitrary constants d نے کہتے ہیں تو یہ ہے جی linear equation کی چوری اس میں جو variable involved ہوتا ہے جتنے بھی variables involved ہوں گے ان کی highest power کیا اگر highest power 2 ہوگی کیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ equation ہم لکھتے ہیں ax plus b x plus c is equal to 0 تو اس میں اگر آپ دیکھیں co-efficient ہمارے پاک a is not equal to 0 اگر تو it is quadratic equation تو اس میں highest power 1 نہیں ہے highest power 2 ہے تو اس کو کہ دیں گے quadratic equation کہہ دیں گے تو اگر degree 1 ہوگی x کی سب سے بڑی power 1 ہے یا جتنے بھی variables involved ہیں ان کی highest power 1 ہے تو ایسی equation کو ہم linear equation کہتے ہیں تو سب سے پہلے exercise 7.1 میں ہم سیچھیں گے کہ کسی linear equation کو کیسے solve کیا جا سکتا ہے تو آج ہم solution of linear equation esin fabrication 7.1 unit Oh linear equation ایکسرسائز ہے 7.1 تو 7.1 میں ہم سب سے پہلے ایک ویسے نمبر 1 دیکھتے ہیں اس کا سلوشن کہتے ہیں اس کا سلوشن کہتے ہیں فائنٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ ایک ایک ویشن آپ کے سامنے دکھی دی ہے اس کو ہم نے پر سا فال کرنا ہے تو اب اس ایک ویشن کو سال کرنے کے لئے اگر آپ لوڈ کریں اس میں فریکشنل سانس انوال x کی پاور یہاں تے حیرت 1 ہے x کی پاور 1 ہے x کی پاور 1 ہے اس پوری ایک ویشن میں جو x کی سب سے بڑی پاور ہے وہ 1 ہے تو this equation is linear equation اچھے اس بات اب یاد رکھیں گے کہ linear equation کو جب ہم گراف پر پلاتے ہیں یہ straight line دیتے ہیں اسی لئے linear equation کہتے ہیں اچھے اس کو پہلے simplified form میں لکھ سکتے ہیں 2x over 3 minus x over 2 x plus 1 by 6 so اب ہم ایک کام کرنے لگیں یہ نوٹ کریے گا ذرا کہ اس میں fractions involved ہیں جب بھی ایسی terms کو ہمیں solve کرنا پڑ جائے جی میں fractions آ رہے ہوں these type of expressions are called fractions یہ fractions ہیں ہمارے پاس یہ fraction ہے fraction میں جو اوپر ملی term ہوتی ہے اس کو numerator کہتے ہیں numerator اور نیچے والے کو denominator یہ آگیا ہے denominator اوپر والا numerator اور نیچے والا denominator اچھا اگر تو fractions multiply ہو رہے ہیں آپ اپنے یہ multiply ہو رہے ہیں تو multiplication is quite simple کہ نیومینیٹر کو نیومینیٹر سے multiply کر دیں گے ac اور denominator کو denominator سے multiply کر دیں گے so this would be resolved اب اگر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں دو fractions کو ہم plus یا minus کرنا چاہتے ہیں ان کو اگر ہم plus یا minus کرنا چاہتے ہیں تو then we use LCM technique پہلے ہم denominator کا LCM لیں گے اور LCM لینے کے بعد فردر اس کو solve کریں گے تو جب کبھی بھی آپ کی پاس fraction plus یا minus ہو رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو LCM لینا ہے پہلے اور اس سے پھر ہم solve کریں گے اور دیکھیں گے کیا result آتا ہے اچھا یہ میں نے جو لکھا ہے x یہاں پہ x کے اوپر نیچے آگے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کوئی بھی ایسی term جس میں آپ کو تو صرف ایک expression نندر آ رہی ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہوتی ہے میشہ نیومی ریٹر میں ہوتی ہے اس کے اوپر میں کچھ نہیں ہے تو اوپر میں اس کے 1 ہوگا اس کے اوپر میں بھی کچھ نہیں ہے تو 1 ہوگا تو یہ multiplication ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں 2 by 3 x by 1 یہ multiply ہو رہے ہیں آپ اس میں بیچ میں کوئی سیمبل نہیں ہے تو اس میں یہ multiply تو ہم نیومی ریٹر کو نیومی ریٹر سے multiply کریں گے 2 into x 2 x آج ہے 3 1 0 3 اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہم نے ہی کام کیا x1 x 2 1 x 2 اچھے جس کے اوپر میں کچھ نہیں ہے اس کے اوپر میں 1 ہے تو یہ x کے اوپر میں ہم 1 لکھ رہے ہیں first of all ہم کیا کریں گے ان دونوں کو solve کریں گے left hand side کو تو اس میں 3 اور 2 denominator میں آئے یعنی آپ دکھتا ہے کہ fractions تو جب بھی آپ solve کرتے ہیں تو جو denominator ہوتا ہے اس کام کیا کرتے ہیں LCM لیتے ہیں تو 3 اور 2 کا LCM لینے کے لیے آپ دیکھیں 3 طرح کے آپ کی پاس Celsius ہوتے ہیں سب سے پہلا یہ bit type ہم discuss کرنے لگے ہیں کہ دیکھیں denominator میں یہ 3 ہے اور یہ 2 ہے 3 اور 2 ایک دوسرے کو divide نہیں کر دے نہ تو 3 کا table 2 پہ جاتا ہے نہ 2 کا table 3 پہ جاتا ہے تو ایسے numbers کا اگر denominator میں آپ دیکھیں ایسے دو numbers آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کو divide نہیں کر رہے تو اُر case میں آپ ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس CelsiusM آجے گا 6 CelsiusM آجے گا اب ایسے case میں ہم نے اول کو resolve کر لی کہ ان دونوں کو multiply کر کے ہم نے LCM بنا لیا اب اوپر والوں کو کیسے لکھیں گے اوپر والوں کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ cross میں multiply کریں گے cross میں multiply کر کیا آپ میں سے دیکھیں یہ 2 جو ہے جو second والا fraction ہے اس کا denominator پہلے والے کے numerator سے multiply ہو جائے گا اور پہلے والے کا denominator دوسرے والے کے numerator سے multiply ہو جائے گا جاتے گا 2 2が 4x minus 3x یہ آپ کے پاس اس 2 کو multiply کر دیا 3 کو یہ LCM solve ہوگی ایسے دیکھیں اول میں 1 ہے اور 6 ہے 6 کا table 1 پہ نہیں جاتا 1 کا table 6 پہ نہیں جاتا ان دونوں کو multiply کریں گے 6 1 06 تو یہ LCM آگے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 6 یہ cross multiply اسی طرح یہ 6 اس x کے ساتھ multiply ہوگا اور 1 اس 1 کے ساتھ multiply تو 6 x 6 x آگیا اور 1 1 01 اب ایک چیز آپ نے note رکھنی ایکویشن میں سب سے پہلے ہم cancellation large اگر آپ دیکھیں کہ ایک 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 یا subtract ہو رہا ہے یہ cancel ہو جگہ جیسے یہ دیکھیں 6 equal سے پہلے بھی یہ پوری expression کے ساتھ divide ہو رہا ہے اور 6 equal کے بعد بھی پوری expression کے ساتھ divide ہو رہا ہے 6 left side پہ divide 6 right side پہ بھی پوری expression کے ساتھ divide ہو رہا ہے تو ایسے cancellation cancellation property لگا کے ان کو کیا کر دیں گے cancel out کر دیں 4 میں سے 3 minus کریں تو آپ کے پاس x آجے گا اور یہ 6 x plus 1 اب ہم نے basically اس equation کو solve کرنا تھا تو جب بھی آپ یہ آج ہے کہ اس equation کو solve کریں تو basic اس کا purpose ہی ہوتا ہے تو جو variable اس کی value find کرنی ہے variable کی کیا کرنی ہے value find کرنی ہے تو variable یہاں پہ x ہے تو x کی ہم نے value point کرنی ہے تو solve کا meaning آپ understand کر لینا کہ اس میں کیا کرتے ہیں جو unknown ہوتا ہے اس کی value point سکتے تو x کی value ہم میں find کرنی ہے mean x کو isolate کرنے یا separate کرنے تو fisk x کو middle لیں x کے پاس یہ آگیا is equal to 1 اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ x دونوں ایک سائد پہ آکھ ہم نے x کو 1 بنا کے alak کرنے تو جب تک x سے zیادہ x ہے تو وہ solve نہیں ہوگا سب سے پہلے x کو 1 بنیں کو ہم نے ایک سائد پہ کر لیا اب دیکھیں یہ بھی x ہے یہ بھی x ہے جب کبھی بھی 2 variable terms plus یا minus ہو رہی ہوں تو ہم صرف انہیں اسی 6 ہے اس x کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ 6 میں سے 1 minus کریں تو 5 آجے گا اب بڑا یہاں پہ آپ کیا کریں گے solution set میں place کر جی یہ question complete ہوگی یہاں پہ اب ایک اور question دیکھتے تاکہ مزید concept for us strong ہو تو question number 1 کا part 2 ہم چیک ہوتے ہم تمام questions میں x find کرنا ہے تو x find کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ 3 تک دو کرنی ہے یہ question number 2 1 کا part 2 دیکھتے x minus 3 over 3 minus x minus 2 over 2 is equal to minus 1 اچھا تو اب اس میں اس چیز نوٹ کریے آپ دو اس میں بھی fraction ہے دیکھیں یہ fraction ہے یہ fraction ہے اس پورے کو آپ ایک ہی term سن دی denominator ہے اور یہ دو fraction یہ دوسرا fraction minus ہو رہے تو جب کبھی fraction plus یا minus ہو رہے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں ان fraction کا lc m لیتے ہیں اور lc m لینے کے بعد ہم انہیں further proceed کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا lc m لیں گے تو lc m کیا گا دیکھ لیتے ہیں یہ 3 اور 2 ایک دوسرے کو divide نہیں کرتے نا تو 3 کو divide کرتا 3 2 کو 3 کو multiply کریں 6 rc m اب یہ 2 denominator پہلی ولی تا ملٹی پہلی 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 ایکسپریشن سے multiply کر دیتے ہیں minus 3 کو second ولے سے multiply کر دیتے ہیں equal کے بعد ولی term as ڈیز آ جیگی 2 کو multiply کریں 2x minus 6 minus 3x plus 6 divided by 6 is equal to minus 1 اب ایک بہت important ہے یہاں پہ same terms کے ساتھ plus یا minus ہو ستی ہیں یہاں پہ x ولے x plus minus ہوں گے اور جو constant ہیں وہ constant کے ساتھ plus اور minus ہوں گے یہ 2x ہے یہ minus 3x ہے میں آپ کو پہلے بھی دیکھتے کہ سین والے ہوں گے ان کے coefficients plus یا minus ہوں گے یہ minus 3x ہے 2x 3 میں سے 2 minus کریں تو it would be minus x کیونکہ 3 بڑھے x negative ہے تو minus آئے 3 میں سے 2 گے باقی 1 یہ negative x آگیا minus 6 اور plus 6 آپ میں cancel جنگی یہ constants ہیں constants ایک دوسرے سے خواہ سکتے ہی آگے اب آپ کیا کرنے یہ 6 میں پہ divide ہو رہا ہے اگر کوئی number ایک side پہ divide ہو رہا تو آپ اس دوسری side پہ جا کیا کریں گے multiply کر دیں یہ minus 1 کو 6 سے multiply کر دیں اور میں نے آپ کو بتاہ کہ اگر کوئی same number دونوں side پہ multiply ہو رہا ہے پہلے x کے ساتھ minus 1 multiply ہو رہا ہے اور 6 کے ساتھ minus 1 multiply ہو رہا ہے تو same number دونوں side پہ whole expression کے ساتھ multiply ہو رہا ہو تو آپ کیا کر تک ہے ڈی اگر اس کو cancel کر تک یہ x is equal to 6 آج گا تو اب solution ہمارے پاس کیا آگیا 6 یہ question کا answer آگیا مالکہ اب اس کے بعد جلدی سے ایک اور question load کر لیتے یہ 5 پاس ہے 5 into x minus 3 اور 6 minus x is equal to 1 minus x by 9 اس کو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا کرنا ہے پہل یہ 5 کو اندر multiply کر دیں کیا آگیا 5 x سے 3 سے multiply کریں 5 3 x 15 6 minus x سے 1 اس عور میں کچھ نہیں ہے تو 1 minus x 9 اب پھر یہاں پہ fraction کہا گے تو fraction plus minus 0 ہم کیا کریں گے lcm لیں گے اور lcm پہ solve کریں گے تو اب یہاں پہ lcm ہوگا 6 ہدھر multiply ہوگا 6 x 9 1 0 9 lcm آجے گا 9 1 9 9 1 x کے ساتھ یہ minus x آجے گا 1 6 میں سے 5 minus کریں تو کیا آئے گا minus x minus 15 power 6 is equal to 9 minus x by 9 cross multiply کر 9 جھر آجے گا equal کہ یہ در divide ہو رہا ہے کہ در multiply ہوگا اور 6 ساتھ جا کے multiply ہو جائے گا 9 minus x اب 9 کو اندر multiply کریں minus 9 x minus 9 کو 15 سے multiply کریں تو 15 9 ڈا 45 9 1 ڈا 1 35 ڈا 35 9 کو x کے ساتھ بھی multiply کریں اور 15 کے ساتھ 6 9 ڈا 54 minus 6 x اب آپ نے ایک کام کرنا ہے x کو ایک ہائٹ پہ کر لینا اور جو constant ہمیں ایک ہائٹ پہ کر لینا تو ہم یہ کرتے ہیں minus 9 x کو ادھر ہی دینا دیتے ہیں اور یہ minus 6 x ہے جب اس کو left سائٹ پہ لے کر آئیں گے تو minus سے ادھر آتی یہ پلاس ہو جے گا 6 x is equal to یہ minus 135 ہم دوسری سائٹ پہ شفٹ کرتے تو یہ plus 135 plus 54 آگیا 9 میں سے 6 یہ x والے آپس میں plus minus ہوں گے کونس آپس میں تو 9 میں سے 6 minus کریں کتنا آئے گا minus 3 x اور 5 4 9 13 اور 18 آگیا 18 9 اب یہ minus 3 یہ پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کو دوسری سائٹ پہ جا کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور کٹنگ کریں اور جو دیں کہ ہم سرات ہے 3 c 3 c this is minus 63 solution set will be minus 63 یہ آپ کے پاس سیلوشن سیٹ آگیا ہمارے پاس یہ پہ ہم اس کو فیلل